چیف کی تاریخی گرینڈ جھرگے میں شرکت پر قبائلی امائیتین کا احسار خیال آرمی چیف نے ہماری علاقے میں آمن اور ترقی کی بات کی عوام کا کہنا ہے کہ فخر ہے کہ فوج قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کاموں پر توجہ دیتی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے ہمارے دل کی بات کی خیبر پختنخواہ اور صلح خیبر میں اسی فیصد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز پاک فوج نے کیا آرمی چیف نے قبائلی عوام کی ترقی اور خوشعالی کو ملک کے لیے ناگزیر قرار دیا عوام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے تعلیم روزکار اور دیگر شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے قبائلی امائیتین بھی ہر لمحہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آرمی چیف نے ہمارے بہت سے تحفظات دور کیے ہمیں متمن کیا ریاست کو چیلنج کرنے والے اناثر کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں چیف نے ایسی بات کیا کہ وہ ہمارے دل سے نکالے ہیں سب ایسی بات کیا کہ وہ ہمارے طریقی کا بات کی اور انشاءاللہ ہمارے امین دے کہ ہمارے کی پیکی میں آمن لیں گے زیلہ خبر میں سو پرسند، اسی پرسند نے آرمی ادر خرچا کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے روڈ اس نے بنا دیا ہے، سکول اس نے بنا دیا ہے، سرک اس نے بنا دیا ہے نہ وفاکی میں، نہ منشتر، نہ امپیر، کچھ نہیں بنے، آرمی نے بنے، آرمی کا بہت مشکور ہے ہر ایک زیلہ میں جھرگہ بلاؤں گا، خود آؤں گا، ہر ایک زیلہ میں میں آؤں گا وہاں جا کر جھرگہ بلاؤں گا، جھرگے کی تروس ہے ہم وہاں قیوم کرنے میں لوکل لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کریں گے چیف آفارمنٹ سٹاف نے یہ واضح کیا کہ قبائل جو ہے وہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں جو ہے ہم دولپمنٹس پروجیکٹس، ایڈوکیشن پر اور تمام طرح جو قبائلی عوام کے ساتھ جو وادے کیے گئے انشاءاللہ اس پر نظرسانی بھی کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن پر کام بھی کریں گے آرمی چیف صاحب جو آئے تھا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے باتی کیے اور سال و جواب کیا، تقریباً ہمیں بہت سے باتوں میں مطمئن کیا جو سپس الار ہے وہ ہمارے دکھ و درد میں اتنا دلچسپ بھی رکھتا ہے جو کہ آکے ہم سے بوچے بھی اور ہمیں حل بھی بتائیں انشاءاللہ ہمارے قبائلی ازلا کے جو مسائلیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور ہم مشران اور عوام فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ڈٹ کر ان درشت گرندوں سے مقابلہ کریں گے جو ریاست کو چلینج کرتے ہیں آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ قبائلی علاقوں میں فوج نے جس طرح ترقیاتی کام تیزی سے شروع کی ہے شاید تاریخ میں پیشتے ہیں